اور اب چرچہ واسطو شاہتر کی واسطو شاہتر میں آج ہم بات کریں گے آپ کے فیملی بزنس کو بری نظر سے یعنی بیڈ لیک سے بچانے کے اپائے کے بارے میں جانے ان جانے کئی بار ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں بودھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ جاتا ہے واسطو شاہتر میں دشاؤں کا بہت مہتو ہے ہر چیز کی ایک دشاہ تائے ہوتی ہے یہی دشائیں ہمیں ترقی دلاتی ہیں اور اگر اس میں کچھ گربر ہو جائے اس کا نیگیٹیو اثر پڑنے لگتا ہے تو کہیں آپ کے بزنس کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی نہیں ہے اس لیے آج ہم آپ کو پانی اور بزنس سے سماندر کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں پانی کی دشاہ بھی گوڈ لک اور سفلتہ تیہ کرتی ہے اس لیے گھر کے سردرچوں یا فیملی بزنس کو بیڈ لک یا لوگوں کی بری نظر سے بچائے رکھنے کے لیے اور گوڈ لک لانے کے لیے گلیارے یا بالکنی میں پانی سے سماندر کوئی تطویر یا شو پیس رکھنا چاہیے پانی کی دشاہ اتر ہے دکشن پسچم میں پانی نہیں ہونا چاہیے دکشن پورو میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں دھیان رکھنے سے آپ کے بزنس میں گوڈ لک پریویل کرے گا